اچھا یہاں پہ جتنی ویڈیوز آپ ہی ہم دیکھتے ہیں ایک نا ایک فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی رافضی بیٹکن اپنے سٹیج کی اوپر لگا ہوا ہے اور یہ ایک فیلنگ آتی ہے کیونکہ جب باغ فدق کی بات آتی ہے آج سے چھ سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کلپ بناوں گا اور جیسے میں پورا ڈیٹیل سے سرچ کر کے چیز نکال کے لگتا ہوں میں چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کا کوئی کلپ بناوں گا وہ چھ سال گزر گئے ہیں ایک آپ نے بات کر دی رافضیوں علی ایک بات کر دی ناصبی علی ایک بات پہ رہے نا میں تو نہ رافضی ہوں نہ ناصبی ہوں میں تو الحمدللہ اہل سنت کے منج پہ ہوں کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں اور اسی کو لے کے آگے چل رہوں اب یہ رہ گیا کہ میں کوئی رافضیوں علی بات کرتا ہوں رافضیوں علی بات اس دن ہوگی جب میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن بخاری مسلم میں نہ لکھی ہو اور اگر قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے تو رافضی تو قرآن بخاری مسلم ہوا میں کہاں سے ہوا میں تو صرف ایک لے مین کی طرح اس میں سے بیان کرتا ہوں باغی فدر کا آپ نے کہا تھا کہ میں چھ ساڑھے چھ سال پہلے ڈاؤن بارڈ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا اُس ذریع نہیں پڑھی نا آپ ایک بات سے کیسے منس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینجریل ایشو تھا مینجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا اتنا بڑا فرقہ بن گیا وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا ہے ہاں یہ ذر میں رکھئے گا یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے بنو میہ کے دور میں حضرت علی پہ لانتے کی گئی تو وہ غصہ جمع ہوتے 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 یہ انڈ ریزرڈ نکلا جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ ستر سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہیں لیکن دنیا میں سب زیادہ گالیاں ہماری فوج کاتی ہیں باوجود اس کے کہ سب زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پولٹکس میں دخل دیتے تھے اب ہم نہیں دیں گے یہ ہی کہا نا انہوں نے تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ستر سال کا غصہ جمع ہوا ہے جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولٹیکل جماعت دو بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ ان کی پولیسیز ہے پیچھے کی اب انہوں نے ٹھیک کیا ہے نا تو اب ذرا رکھو ذرا صبر کرو آگے چلو اتنی جلدی تو نہیں ہوگا تو یہ جو اس وقت انٹی فوج بیانی آیا نا یہ بائی پروڈٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تل کے رکھا ستر سال تک پولٹیکس میں اب یہاں پہ ہیں جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو مہیا ساٹھ سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لانت کروائے گی تو اس کا انڈ ریزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رفزید کا فضنہ اٹھے گا تو پھر اب آپ صبر کریں گے آپ طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ میس ہینڈل ہوا یہاں پہ آپ کا موقف غلوب پہ مبنی ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے ہماری اس پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں آپ باغ فدک کی بات کریں یہ لفظ فدک ہوتا ہے زبر کے ساتھ فدک نہیں فدک یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی میں چاروں کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے اچھی بار لوگوں تک چلے یہ باغ فدک کا یا جاگیر فدک بسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا اس کو میں نے to cut the story short یہ کیا تھا کہ at the end of the day سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بقول شیعہ کے امت کے وسیطر مفاد میں اس فیصلے پہ خموش ہو کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اسے اور بقول اہل سنت کے وہ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کر لیتے ہیں دونوں نے یہ مان لیا کہ ایکسپٹ کر لیا کس نے مولا علی نے اب مولا علی نے ایک فیصلے کو ایکسپٹ کیا پوری زندگی انہوں نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی تو آج چودہ سو سال کے بعد جو ایشو پہلے رضال ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس پہ ہمارے پہ اگر کوئی ارگومنٹ کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جو جنگیں ہوئی تھی اس کو کیوں آپ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ وہ رضال نہیں ہوئی تھی کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا لیکن ابوبکر عمر کے کیس میں حضرت علی نے ان کی خلافت کو ایکسپٹس دی ہے جس سے مولا علی کی دوستی ہے یعنی ابوبکر عمر ہماری قیامت ہے کہ اس سے دوستی ہے چاہے ان کے اینڈ سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بقول روافز کے یا ان کا فیصلہ سو فیصد درست ہو بقول اہل سنت کے تب بھی انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا ہم کمپرومائز کرتے ہیں اس میں سے نکالنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے